جانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطلاعات کرنی ہے اب اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطلاعات کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے حکم جہاں قرآن کریم میں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی طرح توجہ کردہ ہو پھر ایک شرط یہ فرمائی کہ ہر قسم کا تقبر شور نہ ہوگا اور آجزی اختیار کرنی ہوگی پھر آٹھویں شرط میں آپ فرماتے ہیں کہ دین اور دین کی عزت اور حمدردی اسلام کو اپنی جان مال اور عزت اور اولاد اور ہر ایک عزیز سے زیادہ عزیز سمجھ پس یہ ایک بہت اہم شرط ہے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ احمدی ہونے کے ناتے احمدیت کا نمائندہ ہے اور اسلام کی حقیقی تصویر بننے کی اس نے کوشش کرنی ہے غیر احمدی مسلمانوں کی نظریں بھی ہم پر ہیں اور غیر مسلموں کی نظریں بھی ہم پر ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اسلام کی حقیقی تصویر ہیں جب ہم اسلام کی حقیقی تصویر ہیں تو اسلام کی عزت کو قائم رکھنے کا ذمہ کی ذمہ داری بھی ہمارے سپورٹ ہے ہم نے ایک نمونہ بننا ہے اور جب ہمارے نمونے ہوں گے تو تب ہی ہم تبلیغ کے میدان میں بھی ترقی کر سکتے ہیں دین کی عزت اور اسلام کی ہمدردی ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس عزت کو دنیا میں قائم کریں آج جبکہ ہر طرف اسلام کے خلاف محاضر کھڑے کیے گئے ہیں حقیقی اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں اسلام مخالف لوگوں نے یہاں اس ملک میں بھی اسلام کو بزلام کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے منارے نہ بنے دی جائیں اگر یہ منارے ختم ہو گئے تو مسلمانوں کے جرائم اور ان کی ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں دنیا میں فساد پیدا کرنے کی بگول ان کے وہ ختم ہو جائیں گی بے شک یہ مناروں کا فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن اس ایشیو کو ہر وقت زندہ رکھیں وقتاں وقتاں اخباروں میں لکھیں سیمینرز کریں یا اور مختلف طریقوں سے اس طرف لوگوں کی توجہ کرواتے رہیں جس طرح توجہ سے انہوں نے ریفرینڈوم کرا کر یہ قانون پاس کروایا ہے اسی طرح ریفرینڈوم سے قانون ختم بھی ہو سکتا ہے بے شک مناروں کے اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو بہت بات بننے شروع ہوئے ہیں لیکن یہاں اسلام کی عزت کا سوال ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے مناروں کے نام پر اس لئے مسلسل کوشش ہوتی رہنی چاہیے جماعت احمدیہ کی مثال دھین دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دنیا کے ایک سو پچانوی مالک میں جماعت قائم ہیں الگ حضر سے کسی ایک جگہ بھی مثال دو یہاں سرزلینڈ میں مثال دو کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کبھی کوئی قانون شکنی کی گئی ہو بلکہ قوانین کی مکمل پابندی کی جاتی ہے یا کسی بھی فساد میں جماعت نے حصہ لیا ہو یا حکومت کے خلاف کسی بغاوت میں شامل ہوئے ہوں ہم ہیں جو اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے ہیں ذاتی جابتوں سے اپنے تعلقات کو بھی وسیع کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ماحول میں نہ بیٹھ رہے ہیں جن کو زبان آتی ہے جن کے ارتگیت محول میں شروع فاہ ہیں اس محول میں رابطے کریں تبلیغی میدان کو وسیع کریں جن کو زبان نہیں آتی صحیح طرح وہ کوئی لٹیچر لے کر تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں بہرحال پورے جماعت کے ہر فرد کو اس بات میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا تب ہی آپ کی تھوڑی تعداد بھی جو ہے وہ محول کردار عطا کر سکتی ہے کیونکہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا اور تبلیغ کی مہم میں مہم اسلام کی اور دین کی عزت اور عظمت قائم کرنے کیلئے ضروری ہے جب تک ہم ایک مسلسل جد و جہود کے ساتھ اپنی تعداد میں اضافہ کی کوشش نہیں کرتے ہم دین کی عزت قائم کرنے اور اسلام کی حمدردی کا حق ادا نہیں کر سکتے یا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والی نکلا سکتے اسی طرح ایک ایشو آج کل یورپ میں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے پردے کا بھی اٹھا ہوا ہے ہم ہماری بچیاں جو ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کا کام ہے کہ اس بارے میں ایک مہم کی صورت میں اخباروں میں مضامین اور خطوط لکھیں انگلستان میں اور جرمنی وغیرہ میں بچیوں نے بڑا چاہ کام کیا ہے اس بارے میں کہ پردہ عورت کی عزت کے لئے ہے اور یہ تصور ہے جو مذہب دیتا ہے ہر مذہب نے دیا ہے کہ عورت کی عزت قائم کی جائے بعضوں نے تو پھر اس کی صورت بگاڑ لی بعد میں عیسائیت میں تو ماضی زیادہ دورکارسہ بھی نہیں ہوا جب تک عورت کے حقوق نہیں ملتے تھے اور اس کو پابند کیا جاتا تھا بعض پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا تو بارحال یہ عورت کی عزت کے لئے ہے عورت کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت چاہتی ہے بلکہ ہر شخص چاہتا ہے لیکن عورت کا اپنا بقار ہے جس بقار ہو قائم رکھنا چاہتی ہے اور رکھنا چاہیے اور اسلام عورت کی عزت اور احترام اور حقوق کا سب سے پڑھا لمبردار ہیں پس یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ عورت کو پردہ بنایا جاتا ہے ہجاب کا کہا جاتا ہے بلکہ عورت کو اس کی انفرادیت قائم کرنے اور مقام دلوانے کے لئے یہ سب کوشش ہے اس کے ساتھ ہی میں اُن آمدی لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی قسم کے کامپلیکس میں مبتلا ہیں کہ اگر دنیا کی باتوں سے دھبرا کر یا فیشن کی روح میں بے کر انہوں نے اپنے حجاب اور پردے اتار دیئے تو پھر آپ کی عزتوں کے بھی کوئی زمانت نہیں ہوگی آپ کی عزت دین کی عزت کے ساتھ ہے میں پہلے بھی ایک مرتبہ ایک واقعہ کا ذکر کر چکا ہوں اس طرح کے کئی واقعات ہیں ایک احمدی بچی کو اس کے واس نے نورزد دیا کہ اگر تم ہجاب لے کر دفتر آئی تو تمہیں کام سے فارق کر دیا جائے گا اور ایک مہینے کا نوٹس ہے اس بچی نے دعا کی کہ اے اللہ میں تو تیرے حکم کے مطابق یہ کام کر رہی ہوں اور تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے یہ پردہ کر رہی ہوں کوئی صورت نکال اور اگر یہ ملازمت نہیں میرے لئے اچھی تو ٹھیک ہے پھر اور بہتر انسام کر دے بارحال ایک مہینے تک وہ افسر اس بچی کو تنگ کرتا رہا کہ بس اتنے دن رہ گئے ہیں اتنے بعد تمہیں فارق کر دیا جائے گا اور یہ بچی دعا کرتی رہی آخر ایک مہ کے بعد یہ بچی تو اپنے کام پر قائم رہی لیکن اس افسر کو اس سے بالا افسر نے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے فارق کر دیا یا دوسری جگہ پہ چوا دیا اور اس طرح اس کی جان چھٹ گئی تو اگر نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو خدا تعالیٰ ایسے طریق سے مدد فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد کے الفاظ جل سے نکلتے ہیں پھر نمی شرط میں حضرت مصرم علیہ السلام نے خلق اللہ سے حمدر دی اور بنی نوع انسان کو فائدہ پر